بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عدریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بدعمل ہو گئے تھے فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا مولا انسان بہت بدکار ہے اور یہ خلافت کے لائق نہیں ہے انہیں معذول کر دیا جائے یا کم از کم خلیفہ یہ رہیں اور وزیر ہم تاکہ ہم ان کے بگڑے کام سنبھال لیں رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا اس کو غصر شہوت دیا گیا ہے جس سے یہ زیادہ گناہ کرتا ہے اگر یہ چیزیں تم لوگوں کو ملیں تم بھی گناہ کرنے لگو فرشتے بولے مولا کریم ہم تو گناہ کے پاس بھی نہیں جائیں گے خواہ کتنا ہی غصر شہوت ہو حکم ربی ہوا اچھا تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجہ کے پرہیزگار فرشتے چھانٹ لو ان کو غصر شہوت دیتے ہیں پھر امتحان ہو جائے چنانچہ حاروت اور ماروت جو بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے ان کا انتخاب کا لیا گیا حق کے طالع نے ان کو یہ چیزیں یعنی غصر شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو اور روزانہ اسم آزم کے ذریعے شام کو آسمان پر آ جایا کرو یہ دونوں ایک مہینے تک ایسے ہی آتے جاتے رہے اتنے عرصے میں ان کے عدل و انصاف کام چرچہ ہو گیا بہت سو مقدمیں ان کے پاس آنے لگے ایک روز ایک نہائی تھی حسین و جمیل عورت جس کا نام زہرہ تھا یہ ملک فارس کی رہنے والی تھی اس نے اپنے خامد کے خلاف مقدمہ دائر کیا یہ دونوں اسے دیکھتے ہی آشک ہو گئے اور اسے برے کام کی ہائش کی اس نے کہا میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور اور اختلاف حبر لگ گئی تو مجھے قتل کر دے گا لہٰذا پہلے میرے بتوں کو سجدہ کرو پھر میرے شوہر کو قتل کرو پھر میں تمہاری اور تم میرے انہوں نے انکار کر دیا وہ چلی گئی مگر ان کے دل میں اس کے عشقی آگ بھڑک رہی تھی آخر اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں اس نے کہا سر آنکھوں پر یہ دونوں اس کے گھر چلے گئے اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور ان سے بولی یا تو مجھے اسم آزم سکھا دیں یا پھر میرے بتوں کو سجدہ کریں یا میرے شوہر کو قتل کریں یا شراب پی لیں انہوں نے سوچا کہ اسم آزم اسرارِ الہی ہے اس کو ظاہر کرنا بہت ظلم ہے بت پرستی کرنا شرک ہے شراب پی لیتے ہیں جنانچہ انہوں نے شراب پی لی جب شراب پی کر بدمست ہو گئے زہرہ نے ان سے بتوں کو سجدہ بھی کروا لیا اپنے شوہر کو بھی قتل کروا دیا اور اسم آزم بھی پوچھ لیا زہرہ تو اسم آزم پڑھ کر صورت بدلکار آسمان پر پہنچ گئی حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرہ ستارے سے متصل کیا اور اس کی شکل زہرہ ستارے کی طرح ہو گئی جب ان کا نشاہ اترا تو یہ اسم آزم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم تھے حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے یہ دونوں شام کو حاضر بارگاہ ہوتے تھے پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے اگر انسان سے گناہ سرزد ہو تو کیا تاجوب ہے تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے لانتان کرنے کے ان کے لئے دعا مغفرت کی پھر یہ دونوں حضرت عدریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شفاعت کے طالب ہوئے آپ نے ان کے حق میں دعا مغفرت کی بہت روز کے بعد حکم الہی آیا کہ ان کو اختیار دیجئے کہ یہ یا تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا حضرت عدریس علیہ السلام نے انہیں حکم الہی پہنچایا انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ دنیا کا عذاب فانی اور آخرت کا عذاب ابت تک آباد رہے گا ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے چنانچہ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کونے میں لٹکا دیا جائے اس کونے میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ لٹکے ہوئے ہیں فرشتے باری باری ہر وقت ان کو کوڑے مارتے رہتے ہیں سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں یہ عذاب قیامت تک ایسا ہی شدید رہنے والا ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ